بسم اللہ الرحمن الرحیم معمولی سے ایک تکلیف ہوتی ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا کس طرح یحییٰ علیہ الصلاة والسلام کو گسید کے یہودی اپنے ڈیرے پلا کے زبا کر دیتے ہیں میں اور آپ سیدنا یحییٰ سے زیادہ عزت والے ہیں کون ہیں آپ پشلی قوم کھڑے کھڑے انسانوں کے سر پہ آرہ رکھ کے چیر کے در ٹکڑے کر دیتے تھے ہمیں کیا تکلیف ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قرآن کہتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اگر تم شکر کرو تو اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دینا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ شکر سے عذاب ٹلتا ہے اور میں راز ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں اگر مجھے اور آپ کو یہ راز سنبھالنا آ جائے تو اللہ میرا اور آپ کا بھرم اور عزت ساری زندگی سنبھالیں اَنَا عِنْدَ وَنِّ عَبْدِ بِي اِن خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِن شَرًّا فَشَرٌ اللہ حضور جلال فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں اگر میرے بارے میں حسنِ ظن ہو تو میں فیصلہ بھی اچھا ہی کرتا ہوں اور اگر میرے بارے میں گمان برا ہو تو میں اس کے گمان کا بدلہ یہ سا دیتا ہوں اَنَا مَعَبْدِ اِذَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَا میں تو اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں علم و قدرت کے ساتھ میرے بندے کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں حرکت بعد میں ہوتی ہے میری رحمت کا نزول پہلے ہو چکا ہوتا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی صحابہ کو سمجھایا اور حدیث بھی اور تین باتیں زندگی کا پیغام سمجھئے وَمَنْ يَقْنَقُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا ضَالُونَ مایوس تو اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہوتے ہیں ہم کی گمراہ؟ ہم کیوں مایوس ہوں؟ اِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِرْ رَوْحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اور میرے بیٹو یوسف کا پتہ کرو کہاں ہے مایوس نہ ہو جاؤ باپ کہہ رہا ہے کیونکہ مایوس کافر ہوتے ہیں تم کافر نہیں ہوتے ہیں مایوس تو کافر ہوتا ہے مومن مایوس نہیں ہوتا اور مایوس ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے الْيَئْسُ بِالْرَوْحِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ سے نعا امید ہو جانا یہ میرے بھائی کبیرہ گناہ عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے صحیح جانے اللہ تعالیٰ کی روایت ہے